بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھو کروڑ درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی حال پر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان قاسم سچاد پرگرام احوالے کشمیر کے ساتھ اور آج کے والے کشمیر میں ہم بات کریں گے میرپور آزاد کشمیر کی مطلیف شارات اور چوکچراہوں میں اکثر مزدوروں کو بیٹھے ہوئے دیکھتے ہیں جو صبح صویرے آتے ہیں اور شام کو ایسے ہی مایوس گھروں کو لوڑ جاتے ہیں آج مطلیف مزدوروں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانے کوشش کرتے ہیں کہ ان کا تعلق کن کن علاقوں سے ہے اور یہاں مزدوری کی گھر سے آئے ہوئے ہیں کیا ان کو مزدوری مل رہی ہے اگر وہ مزدوری انہیں کام ملتا ہے تو عجرت بھی انہیں پوری ملتی ہے یا نہیں اور مطلیف شہریوں سے بھی جانے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ آوجوات ہیں کہ یہ پورا دن یہاں بیٹھے رہتے ہیں ان کی مزدوری انہیں کیوں نہیں ملتی کام کیوں نہیں ملتا اور آج کے حوالے کشمیر میں ان سے یہ بھی جانے کی کوشش کریں گے کہ اگر ان کو مزدوری نہیں ملتی تو ان کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے چلتے ہیں آگے اور مطلیف مزدور ہیں ان سے بات کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں مطلیف شہریوں سے بھی بات کر سکیں اور کوشش کریں گے آج کے حوالے کشمیر میں مطلیف ایسے جو چھوبے ہیں سیمرٹ سریعہ انٹ والی جو لوگ ہیں ان سے بھی بات کر سکیں کہ کیا ان کی دام بڑھنے کی وجہ سے یہ مزدوری جو ہے وہ انہیں نہیں مل رہی لوگ کام نہیں کروا رہے ہیں کیا آوجوات ہیں آج کے حوالے کشمیر میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام جی محمد رفاقت ہے محمد رفاقت علی آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور یہ دیکھا جائے تو بہت سے مزدور ہے مختلف چوکوں میں روزانہ صبح سویرے بیٹھتے ہیں آکے وہ شام داکھ آکے بیٹھے رہتے ہیں تو مزدوری ملتی ہے یا نہیں ملتی یا پھر ایسے ہی کوئی مدد کر کے چلا جاتا ہے یا نہیں کرتا کیا علاہت ہیں پھر کیسے گزر بسر ہوتا ہے اگر مزدوری نہیں ملتی ہے خراب ہے سر مزدوری نہیں مل رہی صبح آتے ہیں شام کو واپس چلے جاتے ہیں تو اسی طرح سے بہت علاہت خراب ہیں تو بیرزگاری بہت زیادہ ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے مہنگائی کا جو ہے نا وہ خاتمہ نہیں ہو رہا ایک مرتبہ ایک چیز کم ہوتی ہے دوسری مرتبہ جو ہے وہ دوسری چیز جو ہے بہت زیادہ چلا دیتے ہیں اس کا کوئی توڑ نہیں ہے تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ لوگ کو کوشش کریں مہنگائی کی کم کرنے کی تو ہم جو ہے نا بہت مجبور لوگ ہو گئے ہیں مزدوری نہیں مل رہی اللہات بھی کمزور ہیں تو بہت خراب لاتے ہیں مزدوری نہیں ملتی اگر مزدوری مل جاتی ہے تو پھر کیا لوگ آپ کو مزدوری پوری کی ادا کرتے ہیں یا نئی عجرت آپ کی وجود کئی لوگ دے دیتے ہیں تو کئی لوگ جو ہے نا وہ بس اسی طرح گزارے پر کہتے ہیں بھی گزارہ کرو تھوڑے بسی پیسے دے دیتے ہیں تو اس طرح جو ہے حالات خضاب ہیں اس طرح کے حالاتوں کے اوپر جو گزارہ بہت مشکل ہے بالکل جی ایسے حالات میں گزارہ ان کا بہت مشکل ہے اور دیکھا جائے تو عام انسان کا جو کوئی بھی تنہا دار ہے تو طبقہ ہے وہ بھی مشکل آلات میں گزارہ کر رہا ہے اس طرح جو یہ مزدور ہیں تو ان کے بھی یہی آلات ہیں میرے ساتھ اور مزدور بھی موجود ہیں میں ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم والاکم سلام جی آپ کا نام محمد صرف اراز محمد صرف اراز آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کا تعلق کہاں سے ہے سرگودہ سے ہیں جی تو یہ بتائیے سرگودہ میں مزدوری نہیں ہیں مزدوری کی گھر سے میرپور آزاد کشمیر میں آپ اس وقت آئے ہوئے ہیں تو یہاں بھی آپ بڑے اداس ہوکے بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ مزدوری یہاں بھی نہیں مل رہی ساری تھا بھی مزدوری نہیں مل رہی چھوٹے چھوٹے بچے نے بہت ٹائم مشکل گزر رہا تھا اپنا کرائے بھی بہت آ بہت نظام غلط ہو رہا ہے مگیائی بہت آئے تو میربانی ہو سکتی تکو مگیائی تروڑ دیں انہا دی نیکی ہے لوگ کام کیوں نہیں کرواتے مزدوروں کو کیوں نہیں لے کے جاتے سر مزدور لے جاتے ہیں پر کدی ہفت چیک دن لگ دا ہے کدی دو دن لگ جانے کدی لگ دی نہیں دیارے پھر ٹائم بہت مشکل ہو رہے چھوٹے چھوٹے بچے نو اپنے لنگورت روٹی کھانے ٹائم پاس کر دیا مزدوری میلے نہیں رہی ہے اسلام علیکم والیکم السلام جی آپ کا نام سکلین عباس سکلین عباس آپ کا تعلق کس علاقے سے ہے ہم زلہ جنگ سے آئے ہیں اچھا آپ بھی زلہ جنگ سے آئے ہیں وہ بہت سے دوسرے زلوں سے لوگ ہیں وہ دوسرے اپنا علاقوں سے ہیں میر پور آزاد کشمیر میں مزدوری کی گھر سے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں تو اکثر ہم یہاں سے گزرتے ہیں جب دیکھتے ہیں تو آپ یہاں پر صبح صویرے آ کے بیٹھتے ہیں کئی شام تاک یہاں آپ بیٹھے رہتے ہیں صبح چھے بجی آتے ہیں لیکن ایسے علاقات ہیں جو ادھر کام بھی نہیں کرا سکتا ہے کیوں کہ منگیائی کے وجہ سے منگیائی بہت ہے جو ہم ہیں ہم ادھر آئے ہیں کام کے لیے ادھر ریایش بہت مہنگی ہے روٹی بہت مہنگی ہے ہم لنگر سے روٹی کھاتے ہیں اور کام بھی ادھر نہیں مل جائے صرف منگیائی کے وجہ سے اب لنگر جو آپ دیکھتے ہیں موہیر حضرات کی وجہ سے دسترخان لگائی گئے ہیں وہاں سے آپ کھانا کھاتے ہیں تو وہ تو مطلب شام کے وقت یا دن کے ہوگا تو صبح آپ کیا کرتے ہیں وہ ہم اپنے سے کرتے ہیں نا اور کام بھی ادھر نہیں ملتے ہیں کام بہت مشکل سے ملتے ہیں ایک یا دو دن یا تین دن لگتے ہیں عفتہ میں بس اس سے زیادہ نہیں ملتے تو گھر میں آپ کیا خرچہ بھیجتے ہیں آپ کے گھر والے تو پیچھے سے آپ کو رابطہ کرتے ہوں گے اپنا راشن کے لیے کھانے پینے کے شاہ کے لیے بچوں کی سکول کی فیسوں کے لیے نہیں سارا ایسا ہے بھئی یہیں پہ جو کماتے ہیں یہیں پہ لگ جاتے ہیں کام لگ جائے تو پھر چلے جاتے ہیں پیسے پیچھے بھیج دیتے ہیں اگر نام لگے تو پھر کیا کرے مزدوری ملتی نہیں ہے پھر کیا کرے مجبور ہم بھی مزدوری مل جائے تو گھر خرچہ بھیج دیا جاتا ہے ورنہ افاقے ہی ہوتے ہیں تو ایک اور نجوان میرے صد موجود ہیں مزدور ان سے بات کرتے ہیں جی السلام علیکم وآلیکم السلام آپ کا نام حمجد علی حمجد علی آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے میں یہی کہنا چاہتا ہوں ہم صبح سے آتے ہیں چھے بجے سے چھے بجے جب آتے ہیں تو ہم بیٹھ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں کام ملتا نہیں ہے پرشانی اتنی ہے گھر کے حالات ایسے ہیں آپ کو ہم نہیں بتا سکتے آپ کو بتایا ہے آپ ہمارے ساتھ کچھ کار نہیں سکتے ہم یہی اپتیل کار تھکتے ہیں آپ کی میربانی آپ کا شکر کو منگیائی گار کریں جو خرچے ہیں وہ ہم نہیں اٹھا سکتے جو منگیائی ہے آتے ہیں صبح چھے بجے کبھی کام ملے کبھی کام نہیں ملتا ہم بہت پرشان ہیں کام ملتا نہیں کبھی ملتا ہے تو کیا مطلب کی کام کے لیے لوگ کیوں نہیں آپ کو بلاتے ہیں آپ لوگ مزدور بہت زیادہ ہو گئے ہیں یا لوگ کام کام کرواتے ہیں وجہ کیا ہے کام تھوڑا کراتے ہیں پھر کام نہیں ہے ادھر اتنا ادھر لوگ منگیائی کی وجہ تو ہے جو سیمیٹ ہے ساڑھ تین سو تیرہ سو کے بوری سیمیٹ کے آئے اتنم و سریعہ ہے بہت پرشان ہے جہاں لوگ زیادہ پیسہ بھی نہیں دیتے رولے گولے زیادہ کرتے ہیں تو بقائے ادھر ہماروں نصیبی لکھے ہوئے ہیں گھو میں بھی حالات نرم ملے مطلب میں گئے یہ کام شام نہیں ہے اس لئے ادھر مرپور آئے ہوئے بس مزدوری شدوری کر رہے ہیں آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ لوگ مزدوری پوری نہیں دیتے اور بہت سے لوگوں یہ بھی کہنا ہے کہ مزدوروں کو لے کے آئے تو وہ کام بھی پورا نہیں کرتے تو آدھے میں کام چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مزدوروں پر اتباع نہیں بہت سے ایسے لوگ بھی یہ کام کرتے ہیں جب کام کے لیے لے کے جاتا ہے تو آپ کی بات نہیں ہوتی اس میں بھی ہم نے اتنا کام کرنا اور اتنی مزدوری لیں گے ہمارا دوستو بیدہ چوک پر چھوٹے پر جانا ہوتا ہے بقائے ہم نے جس ٹرم بندہ ہم کام پر چھوٹے ہمارا پکا چھوٹے لوگ ہوتا ہے یہ سوچتے کہ ہمارا کام زیادہ ہو جاتے ہیں تو اسے ہم کوشش کر لیتے ہیں لیکن یہ ہم مزدور آدمی ہے تو ہمارے بس مجد نہ ہو سکتے ہیں ہم ہی کر لیتے لیکن لوگ بیسی یہ رب بولتا رہتے ہیں کہ یہ مزدور کام والے نہیں ہے سارے مزدور کام والے کام نہیں کرتے ہیں تو کیوں بیٹھا ہوا ہے لیکن مہنگائی کا حالات ہے اس لئے لوگ نفرے زیادہ کرتے ہیں پہلے کام ہے در سٹتا لیکنہ بھی کام سی نہیں ہے کام بہت کام ہے اور اگر ملتا بھی ہے دیالی تو ہزار روپے کم از کم دن میں دیالی ملتی ہے دوسری بات یہ کہ ہم جو ادھر میرپور آزاد کشمیر میں آیا ہے تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا رزق ادھر ہی لکھا ہے اور ادھر تو ہم کودائی بھی کرتے ہیں باقی جو بھی لیبر کا کام ہے بس وہی کام کرتے ہیں لوگ ہمیں لے کر جاتے ہیں مزدوری پوری دیتے ہیں ہاں مزدوری تو دیتے ہیں یہاں ٹیک ہے یہاں ادھر تو تقریباً یعنی کہ مزدور بندے کی دیال جو ہے نا وہ کم از کم زیادہ سے زیادہ ہزار روپے ہے اور ادھر تو شیر ہے بڑا شیر ہے تو ادھر پندرہ سو دوہزار اٹھار سو اتنے تک مل جاتا ہے پروال لیتے ہیں تو باگ جاتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم جب مزدوری میں جاتے ہیں تو کبھی لگتی ہے کبھی دیاری نہیں لگتی چوک میں تو حالات بیسے بھی کام ہے مزدور کی قدر نہیں ہے دیکھا جائے تو حالات ایسے ہی ہیں مزدوروں کے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مزدوری کی غرض سے ان لوگوں کو لے کے تو جاتے ہیں دن بار ان لوگوں سے کام بھی کرواتے رہتے ہیں یا تو پھر اجرت دیتے ہی نہیں ہے اگر دیتے ہیں تو وہ بھی پوری ادا نہیں کرتے جس کی وجہ سے ان لوگوں کو کافی مریوسی بھی ہوتی ہے اور پرشانی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے دن بار کام کرنے کے باوجود بھی ان کی محنت انہیں نہیں ملتی یہاں ہم لیں گے مقصد سر وقفہ وقفہ باتبار حضرت ناظرین مقصد سر وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہیں پروگرام احوالے کشمیر میں اور جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احوالے کشمیر کیٹو ٹی وی کا اور اس میں آج ہم بات کر رہے ہیں میرپور آزاد کشمیر میں اکس چوک چراہوں پر اور شہرہوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے مزدور مزدوری کی گھر سے بیٹھے رہتے ہیں اور کچھ مزدوروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ صبح صویرے چھ بجے آتے ہیں اور شام دا بیٹھے رہتے ہیں کوئی کام نہیں ملتا پھر مجبوراں گھروں کو ہی اداس ہو کر لوڑ جاتے ہیں بہت سے لوگ جو مزدور تھے ان کا تعلق میرپور آزاد کشمیر سے نہیں ہے بلکہ پنجاب کے پی کے بہت سے علاقوں سے ہے بہت سے دی علاقوں اور بہت سے شہروں سے ہے تو اس وقت میرے ساتھ ایک اور مزدور موجود ہیں ہمیں اس وقت موجود ہیں کلیال میں تو یہاں پہ میرے ساتھ یہ مزدور موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کوشش کرتے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے اور اس لئے میں یہ کیا کہنا چاہیں گے السلام علیکم السلام علیکم سارے پاکستانیوں کو ہمارا مقصد ہے اس کے کہنے کا ہمارا پاکستان کے اندر جڑا بڑا بڑا پسار ہے بڑا بڑا مگر مجھ بیٹا ہوئے وہ اپنا ہر چیز میں ٹکس لا رہے اور ہر چیز کا آگی تک پہنچا رہے اور جڑا مزدور تک پہے اس کے لئے کوئی نہیں پوچھ رہے وہ کہتے سمیر جائے کڑے پر جائے جدر مر جائے جس کے بچے مر جائے بی بی مر جائے جدر جائے تو جا نہ دے ہو ہر چیز پر ٹکس لانے سموٹ اور سریعہ پر اس نے اتنا ٹکس لگایا تو ابھی بلڈنگ کا کام سارے کے سارے بندے مزدورکار لوگ بچارے کیا کر سکتے وہ تو بلڈنگ کا کام ہوگا تو مزدورکار کو دیاڑی لگائے گا تو اس کی خدا کا خوف نہیں اس لوگوں کا جڑا بڑا سارے اس کی ٹکس کا کنٹرول کرے اس کی کوئی زندگی کا خیال کرے جڑا مزدورکار ہے اس کی زندگی خیال کرے اس کے بچے کا جو دور اٹھی ہے وہ ٹیم پر اس کی خوشیسی مل جائے وہ سب سے بہتر ہے اور سب سے جو دا سب پاکستانی کے لئے میرے گزارش ہے درہاز ہے سب پاکستانی اور نماز کا قائم کرے نماز کا پانچ وقت قائم کرے خوشحالی آئے گا جب نماز نہیں پڑے گا کوئی خوشحالی نہیں آئے گا پاکستان کے اندر آپ اکیلے ہیں یا آپ نے بچے بیتا لے گئے ہیں آپ اکیلے ہیں اکیلے ہیں تو آپ کے بچے کیسے پیچھے تو گزر بسر کرتے ہیں بچے اسکول جاتے ہیں اسکول جاتے ہیں تو ان کی فیس ہیں اسکول کے کتابیں یونیفارم کیا کرتے ہیں وہ کرنا پڑتے ہیں کوئی سرگاری ہے کوئی پر آویٹک کرنا پڑتے بس اللہ پورا کرنے والے باقی ہم کچھ کر سکتے ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں ہم بھی ڈ 까 relaxing ہے ہمارے ساتھ کچھ شہری میں بھی موجود ہیں ہم شہریوں سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کوشش کرتے ہیں کہ کیا وجوات ہیں کہ ان مزدوروں کو مزدوری کے لیے لوگ کیوں نہیں لے کے جارے ہیں کیا لوگ کام نہیں کروا رہے یا کیا مطلب ہے کہ ان کی مزدوری بڑھ گئی ہے اور بہت سے مزدوروں کا بھی یہ کہنا تھا کہ اگر مزدوری کی غرض سے لے کے جاتے ہیں تو عجرت انہیں پوری نہیں ملتی کام تو وہ پورا کروایا جاتا ہے ان سے جو جس کام کے لیے انہیں لے کے جاتے ہیں خدای کے لیے مستری کے لیے یہاں کوئی چنائی کے بھی کام ہوتا ہے اس لیے میں تو ہمارے ساتھ ایک شہری مجود ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام جی آپ کا نام سنجھ میرا نام زفر ہے جی میری مزدور صبح بھی آیا تھا لینے کے لیے تو بندہ اس نے کہا تھا میں جارنگ بجے ادھر آ جاؤں گا تو ادھر یہ بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں جتنے بندے بنتے ہیں اس سے بھی زیادہ مانگتے ہیں کہتے ہیں ہمیں گائی ہے اور کام ہے بھی نہیں ہے سیمٹ اتنا مہنگا سریعہ ہمیں گا بلکل تباہی اور بروادی ہو گیا کام لوگوں نے بند کر دیا ہے یہ سو سو ڈیٹ ڈیٹ سو بندہ جو آپ تو اس وقت آئے ہیں سو ڈیٹ دو سو بندہ در کڑا ہوتا ہے اور بلکل برزگار ہے جا کر لنگر سے کھانا کھاتے ہیں ان کو پتا بارہ بجے ہمیں کھانا مل جائے گا رات کا بچے بوکے بڑتے ہیں رہے ہیں بے ہمیں مل جائے گا ادھر ایک خواتین ہے بڑی اچھی خواتین ہے وہ ان کو کھانا جن کا کھانا دے دیتی ہے باقی بلکل برا عشر ہے مزور نیچے مزور بیٹھے ہوئے در مزور مہنگائی کی وجہ سے بلکل ملدبہ ہمارا صاحب یہ ہے کہ مزور لینے کے لیے آتے ہیں جو زہربے کا کام ہے وہ ہمیں ملدبہ یہ دو زہربے یہ کہتے ہیں کہ چولو نہیں تو آیا اسی سے لے لو تو ہم بھی کیا کریں ہم بھی ملدبہ کے ملدبہ جو ہے نا ہمارا جو کام ہے جو ہمارے گروہ کا کام ہے وہ بھی درکا ہوا ہے میں نے تھوڑا سا کام کروانا تھا آج لیکن اسی لیے آیا تھا وہ بندہ کہتا ہے جی اب کل پر رکھو جی لیکن پیسے اتنے مانگتا ہے اس کو میں نہیں لے کر جاؤں گا چونکہ کہتے ہیں جی کیا کریں جی پکھے مرن لگے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے جی کیا کریں یہ ایک امت جانے مزدور جانے یا ان کو سب کو مار دے ہمیں بھی ساتھ مار دے ہمارا تو بس یہی ہے جی بس ختم ہو گیا ختم ہو گیا سب سسٹم جو پیسے چلتا 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 انڈ ہو گیا بس حقیقت بات ہے کوئی سے کوئی علاق دی رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی مہربانی ہیں ہم اچھے خاصے ملدبہ علاق مارے ہیں اس کے باجود ہم بے باس ہو گئے ہیں مزدور کے لیے تو یہ تو ہے مزدور ہے یہ تو لگی دی آڑا ہے ہمارے پھر اللہ کی مہربانی کیسے کچھ سامنے دائم بائیں بیٹے یا کس اور سو زور بھی یہاں چلو ہمارے لیکن ہم بے باس ہو گیا تو یہ دے بچارے آئی ہیں دی آڑی کے لیے آپ آجائے تین گھنٹے کال آجائے در دیکھیں کیا آشر نشرا جناہیوں خود کہتے ہیں کیا کریں مہارے سڑک پر مریں مزدور پرشان ہیں وہیں شہری بھی محیوس ہیں گاڑی آ کے رکی اور کچھ مزدور جو ہیں وہ ان کے پاس موجود ہیں اور بات چیز چل رہی ہے ساتھ لے کے جانے کے لیے کام کے لیے تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں نا کہ معاملات بھی تیہ ہو رہے ہیں کتنی مزدوری دی جائے کیا نہیں سلسلے میں تو کوشش کرتے ہیں مزدوروں سے بھی بات کر سکیں اور اس کے ساتھ جو گاڑی میں ہیں ان سے بھی بات کریں کہ سلسلے میں آئے ہیں جی اسلام علیکم جی آپ کا نام بھائی جن جی محمد رفیق محمد رفیق آپ کا تعلق کہاں سے ہے جی پاکستان میں ملتان کے رہنے والا آپ ملتان کے رہنے والے ہیں اور یہاں مزدوری کے گھر سے آئے ہوئے ہیں تو مطلب کہ آپ ملتان سے یہاں ہی کیوں آئے ہیں مزدوری کے لیے اور ابھی آپ کے ان سے بات بھی ہو رہی تھے کیا مزدوری نہیں بن پا رہی کہ بات پا رہی پتہ ہے جی در رزق روزی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے تو انسان کو ادھر جا کے کھانا پڑتا ہے ٹھیک ہے اب ان سے بات کر رہے ہیں بات بن گی تو چلے جائیں گے نہیں تو اوٹ دے گا اللہ کو یہ تو بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے دارخزان میں کوئی تھوڑ تو نہیں ہے ٹھیک ہے باقی مزدوری کرنے آئے ہیں ادھر اللہ دے گا آپ کیا کام کرتے ہیں مزدوری کو مستری ہیں پلستر کا کام کرتے ہیں جی چنائی پلستر کا کام کرتے ہیں تو وہ یہاں دیکھے ہے جو بہت سی سوسائیٹیوں میں بہت سی جگہ پر ٹھیکے دار بھی کام کرتے ہیں تو انہوں نے بھی لیبر رکھی ہوئی آپ کسی ٹھیکے دار کے ساتھ کام کیوں نہیں کرتے پتہ ہے کیا ٹھیکے دار کے ساتھ جو ہے نا ایک ہفتہ مسکل کام کر لینا تو وہ پیسے نہیں دیتے ہیں اصل میں یہ بات ہے ٹھیک ہے وہ پھر رکھ لیتے ہیں پیچھے پیسے بھی آگے کام یہ کریں گے ساتھ ساتھ پھر دیں گے چوک میں ایسے نیٹ کیچ دی آڈی مل جاتے چلو گھر کا نظام چل جاتا ہے اس لیے چوک میں آتے ہیں اس لیے چوک میں آگے بیٹھ جاتے ہیں کہ مزدوروں کے ساتھ جو ہے ٹھیکے دار ہیں ان کا رویہ اچھا نہیں ہے اور ان کی مزدوری جو ہے وہ رکھ لیتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں جو شہری آئے تھے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم اسلام آپ کا نام ساری سر میرا نام علی ازاد علی ازاد آپ بھی بتائیں کہ کس حصلے میں یہاں پاپ آئے تھے اور مزدوروں سے جو بات چیت ہو رہی تھی کیا کوئی بات بنی ہے یا نہیں سار مزدوری کے ہم نے تھوڑا سا کام شروع کروایا ہوا ہے لیکن بات وہی ہے کہ کچھ مزدوری بھی زیادہ ہوگی ہے دوزار اٹھارہ سو روپیہ سونہ سو روپیہ یہ مانگ رہے ہیں کام بھی تھوڑا سا ہوتا ہے کچھ ملکی علاہات ایسے ہیں کہ بس ان کے علاہات دے کے ہمیں بھی دکھ ہوتا ہے تکلیف ہوتی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں اچھے علاہات میں رکھا ہوا ہے اور ان کے علاہات دے کہ وہ ہمیں تو رات کو نیند نہیں سام ٹائم آتی دیکھیں سمجھنے والی بات ہے ساری تو کمنت کو بھی چاہیے کہ مزدوریوں کے لیے آر طبقے کے لیے جو ہے جو ان کے لیے سوچے کہ ان کو آسانی سے کم از کم روٹی تو مل جائے ادھر سے بجلی کے بلات کے حوالے سے بھی آپ دیکھ لیں پاکستان میں کیا علاہات ہیں کہ بجلی کے بل اتنے آ رہے ہیں لوگ کھائیں گے کیا اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں لوگ کیا سوچیں گے کہ کیسے وہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے انجینئر بنائیں گے کوئی وکیل یا کوئی ججے وہ کیسے غریب آدمی کا بچہ آگے جائے گا تو اس لیے کمت سے میں مطالبہ کرتا ہوں کہ ملکی علاہات کو اچھے کریں آم 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 یہ جو مزدور طبقہ ہے لیبر ہے غریب لوگ ہیں ان کے بارے میں سوچیں تاکہ یہ ہاتھ نہ پھلائیں لوگوں کے آگے یہ اپنا کام کریں ان کا اتنا ہی گزارہ ہو جائے کہ زار دو زار سے ان کا جو ہے نا ایک دن کا خرچہ یا گزارہ ہو جائے یہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھلائیں اور اپنی محنت مزدوری کریں اور یہ ان کو اگر ان کی مزدوری ان کو پوری مل جاتی ہے تو پھر ہی یہ اپنا گزر بسر کر سکتے ہیں تب ہی یہ ان کے گھر کے چولے بھی جل سکتے ہیں یہاں پھر لیں گے مقصد صرف وقفہ وقفی کے بعد دعا راضی ہوتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں متلف شہریوں سے بھی بات کریں اور متلف مزدوریوں سے بھی بات کر سکیں وہ اس والے سے کیا کہتے ہیں مقصد صرف وقفی کے بعد ایک بر پھر حاضر ہیں پروگرام ہے والے کشمیر میں تو اس وقت ہم موجود ہیں ایک سیمٹ کی دکان پر تو دکاندار ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہوں السلام علیکم السلام اس میں بات بسیکلی یہی ہے کہ پہلے سیمٹ کی قیمتیں بہت کم تھی تو کام بھی بہت اچھے چال رہے تھے جو ہم نے وہ لیبر وغیرہ لگائی ہے کوئی تین لوڈر والے ہیں کوئی ایک اور گاڑی والا بھی ہے ان کا بیچھا کام ہوتا تھا اچھی مزدوری بن جاتی تھی تو اب سیچویشن یہ ہے کہ سیمٹ یعنی یہ دو ماہ میں اتنا زیادہ اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے کہ جو انا ٹھیک داروں کے بھی قوت خرید کام ہو گئی ہے اس لیے چونکہ جو ان لیبریں لگائی ہوئی ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو دیکھو سیمٹ کے دام بڑھ گئے ہیں سریعے کے بڑھ گئے اس لیے ہمارے بھی ریٹ بڑھ آئے ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں کہ آیا کہ ہم نے تو اس ریٹ پر یہ کام لیے تھے اب اگر ان کو زیادہ دیں گے تو ہمیں لاز ہے اس لیے کام بھی کافی سلو ہیں اب یہ دو لڑکے میرے پاس کام کر رہے ہیں ایک تو چھوڑی گیا ہے دو کر رہے ہیں یہ بچارے بھی آج کافی دنوں سے در بیٹھو ہیں پورے ہفتے میں ایک میرا لینٹر تھا چلو ان کے کچھ مزدوری بن گی اب اس سے وہ گاڑی کا کام کریں گے یا بچے پا لیں گے تو یہی عالی مرہ بھی ہے چونکہ میں یہ یہاں پر ایز سے منشی جاب کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو مالک آیا دن مجھے بھی یہی پوچھتے ہیں کیا بات ہے یہ کام کیوں نہیں ہو رہا آئی تو آپ کا کام ہی نہیں تھا دو بیک بیچیں یا دس بیچیں زیرے کسٹمر آئے تو میں بھی بیچوں گا تو زیرے سیل اچھی ہوگی تو مالک مجھے بھی زیرے کو خوش کر دیں گے آدھر وائز وہ تنخواہ دینے سے بھی زیرے کو اتراتے ہیں تو سچی بات یہ ہے کہ آج کل تو منشی ہونے کے راتے میں کئی دفعہ دن کو کھانا بھی نہیں کھاتا چونکہ ظاہر ہے بھائی کچھ پاس ہوگا تو کھاؤں گو جو سیلری ہے اس سے گھر کا نظام ہی نہیں چلتا ہے قرائے کا مکان ہے سو مسئلے مسائل ہیں اور عزیزوں کا رہا ہے وہ گھر میں وائف بھی ظاہر ہے بیمارے ہیں کوئی دعائیں وگرہ لینی کرنی تو یعنی بڑا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یعنی ہر چیز جو ہے نا یہ اس کے ریٹ بڑھ گئے ہیں سیمنٹ کے سریعے کے آپ ادار ہوتے رہیں گے تو پھر لٹائیں گے کیسے تو اور دوسری بات ہے کہ میرپور کو منی لندن کہا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ میرپور میں تو ساری تو یورپ سے کمائی آتی ہے وہ لوگ آ کے ادھر کوٹھیاں بنگلے بناتے ہیں اسی بات کو سون کر تو مزدور پنجاب سے کے پی کے سے یہاں کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن انہیں بھی مزدوری نہیں مل رہی یہ کیا وجہ ہے جو یورپ سے آ کے کام کرتے ہیں وہ بھی نہیں کر رہے ہیں سیرے اصل میں یورپ سے جو ہے نا لوگ پہلے آتے تھے یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں نا اصل میں حقیقت تو یہی ہے ابھی کسی کے خلاف بات نہیں کرنے چاہیے کہ یہاں کے لوگوں نے جو مقامی لوگ جو ہے نا ظاہر انہیں پلاڈ وغیرہ سیل کیے پھر واپس لیے پھر سیل کیے ان کے ساتھ بھی جو ہے نا زیادتی ہوئی ہے اس لیے یہاں لوگ وہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے کہتے ہیں یار یہاں کو بنایا دوبارہ آ کر جو ہے نا وہ اس کو بیچنا پڑا تو وہ پھر کچھ اور دام بتاتے ہیں ہم نے کروڑوں پہ لگایا تو پھر وہ لاکھوں پہ آج دیں نہیں جی اب اس کی یہ ویلی ہے نہیں ڈی ویلی ہو گیا یہ ہے وہ اب مہنگائی کا عالم دیکھو تو دہر جس بند نے دو ڈائی کروڑ پہ لگایا اسے چلو زیادہ نازی کو تین کروڑ تو ملنا چاہیے کوئی پونے تین اسی پھر کوئی بندہ انویسٹ کرے کیونکہ ہیں کہ جو جو اس بارے میں سوچ ہی نہیں رہی کہ یار غریب عوام کتنی پس رہی ہے ٹھیک ہے کوئی نے کوئی ریلیف دیا چاہے آیا دن ریٹ بڑھ رہے ہیں آیا دن اب یہ دو لڑکے میرے پاس ہے سچی بات ہے کہ صبح کا ان کا کئی مرتبہ دل چاہا ہوگا یار یہ منشی صاحب میں چاہیے پلا دیں تو میں اس چکر میں ہوتا ہوں یار ان کا کوئی فیرہ لگتا ہے یہ مجھے پلا دیں یہ سچی بات ہے کہ اب سنے تو رسول اکر میں جھوٹ بولوں مجھے یہ ہوتا ہے چلو یار یہ جائیں کہ وہ پھرہ ہی لگا کہیں کہ چلو آتے ہوئے میرے لیے بھی لے آئیں گے آلات یہ کہ میں پلا نہیں سکتا ان کا کام نہیں ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیں کہ یہاں کیا آلات ہیں بات یہ کہ پہلا کام اچھا ہوتا تھا سیمڑ بھی سستا تھا اب سیمڑ بھی مہنگا ہو گئے لیکن کام بھی کام ہو گئے لوگوں اتنے کرتے جی تو اپنے لیے دیڑی وہ ضروری ہمارا بھی پہلا کام شکر اللہ کا ٹھیک ہوتا ہے لیکن دن پہ دن پہ ٹرول اتنا ہائی ہو رہا ہے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا مقصد یہ ہے کہ دوسرا یہ چیز بھی مہنگا ہو گئے جو دو ڈائی لکہ ملتا تھا ابھی پانچ ساڑھے پانچ لکہ ملتا ہے تو پیچھ سے جس طرح ریزرٹ آ رہے تو اسی طرح لوگ بھی آگے جو انا وہ کر رہے ہیں جزا ہم چلا رہے تو بس اللہ ہمارا سب مسلمانوں کے اوپر رحم کرے اس کے علاوہ اور کچھ جو انا چارہ نہیں ہے ہم خود جو انا کرائے ہی یہاں دیتا ہے دس آزار روپے کرائے دیتا ہے ساتھ اس طرف بجلی قبلہ آگے پانی کا آئے تو بچے دو تین تو بس اللہ ہر انسان کی جو انا اور کام بھی دن پہ دن کم ہو رہا ہے پہلا ہم تین چار پیرے پانچ پیرے لگا لیتا تو روزانہ کی حساب سے جو انا دو تین آزار روپے دیاری بچ جاتا تھا اس میں پیٹرول بھی کم ہوتا تھا ایک سو پچاس ایک سو اسی روپے دو سو روپے اب دو سو تین نبی روپے لیٹر پہنچ گئے دو سو بات ترے کے تری اتر چور اتر پہ تو ایک لیٹر ڈالے تو ایک پیرہ بھی نہیں لگ سکتے اس میں تو خالی پیٹرول کا بات تو نہیں اس میں مبلیل بھی ہے اور اس کا ٹیر وغیرہ خرچے وغیرہ اس کی بھی زیادہ ہے وہ بات آپ کی سئی ہے لیکن دن پہ دن یہ منگائی کی وجہ سے لوگ جو ہے نا سب پریشان تو بس اللہ ہر انسان اور مسلمانوں کے اوپر رحم کرے ہم یہ کہہ سکتے ہیں گورنمنٹ نے ٹیکس لگایا تھوڑے اور جو ہماری انڈسٹری ہیں انہوں نے ریٹ بہت زیادہ بڑھا دی ہیں ٹیکس آپ کے سامنے آئے تھوڑا سا لگتا ہے پچیس پہ ٹیکس پہ ٹیکس پہ ٹیکس لگا ہے انڈسٹری والی انہیں اپنے ریٹ ریٹس اور پہ بیگ بڑھا دی ہے سیمٹ کا ٹھیک ہے اب یہ انڈسٹری کے ریٹ بڑھانے کے وجہ سے زائری بات ہے کسٹمر ڈسٹرب ہو رہے ہیں ہمیں مہنگا پڑھا ہے ٹیک ہے اب انڈ یوزر جو ہے وہ بھی اس وجہ سے ڈسٹرب ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جتنے میتہ میراتی کام ہیں ڈسٹرب ہو رہے ہیں مزدور بچارے بالکل فری ویٹھے ہوئے ہیں جدھر ان کی دیاری لگتی تھی وہ کھانا کھاتے تھے ابھی ہمارے مزدور آپ باہت دیکھیں ان سے بے شک انٹرویو لے لے وہ بالکل فری ویٹھے ہوئے ہیں ہم اپنی جگہ مجبور ہیں ہم کیا کریں ہمارے اخراجات ہیں ہم ان کو سپورٹ تو کر رہے ہیں لیکن جتنا جت ساعت تک ہو سکتا ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن ریٹ بڑھنے کی وجہ سے ہمارا کام بالکل سلو ہو چکا ہے اتنا تھنڈا ہو چکا کہ ہم اپنی جگہ ہم اخراجات ہیں ہم بہت پرشان اس وجہ سے تو کافی سارے مسائل ریٹ بڑھنے کی وجہ سے یہ یہ ایک ریزن یہ بھی ہے کہ ہمارے در میرپور میں ایم ڈی اے بند ہے بند ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ پلاٹ جو ان کو کمرشلائز نہیں کار رہے جس کی وجہ سے کام ہوگو نہیں رہے پرائیویٹ لوگ جو اپنا تھوڑا بہت کار رہے ہیں وہ دکا رہے ہیں اب پلاٹو کو کمرشل نہیں کار رہے جس کی وجہ سے وہ بالکل کام ڈیڈ ہے تو ہم اکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں جو کنسن پرسن ان سے اپیل کرتے ہیں کہ براہ مربانی یہ چیک انڈ بیلنس رکھیں کہ یہ جو ریڈ ورڈ ہیں سیمٹ کے ریڈ بڑھنے ہیں یہ اس کے سریعے کے ریڈ بڑھنے ہیں اس کے بارے میں کوئی چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے کہ کس وجہ سے ریڈ یہ ٹیکس لگتا ہے پچیس سو بے یہ بڑا عادت ہیں سو روے دیڑھ سو روے تو اس چیز کے چیک انڈ بیلنس ہونا چاہیے یہ سپیشل ریویسٹ ہماری گورنمنٹ سے ہم پچھے آفزہ بات رہنے والے ہیں تو ادھر مزدوری کرتے ہیں تکیبہ دس بارے سال ہو گئے ہیں لیکن ادھر کام نہیں ہے عید سے پہلے ان کی سریعہ مانگایا جی اوہ بکیا ہے اوستوبال پھر کام نہیں ہے نہ سیمٹ بکرا پہ ہے نہ سریعہ بکنا پہ ہے کام بہت سلو ہے اداس ہو کے بیٹھے ہیں کاردہ خرچہ کس طرح چلے گا اے پریشانی ہے ٹھیک ہے تو کاروبار ہوئے گا تھے کوئی نظام چلے گا کاروبار ہی نہیں ہوئے گا پھر کس نہ پیٹ کس نہ پالاں گے جی بچان کے دو خواں گے اے پریشانی ناڑ ہو کے بیٹھے ہیں اور کوئی پریشانی نہیں ہی گی مینے کا ہم سو ٹرن سریعہ بیچتے تھے ٹھیک ہے ابھی ایک مینے سے اوپر ہو گیا کہ پچیس ٹرن بھی نہیں بکا ٹھیک ہے روز کی ہماری ایوریج سیمٹ کی زار بوری پندرہ سو اب بھی ہم پانچ سو بوری بھی نہیں بیچ رہے ٹھیک ہے کام کا اتنا مندہ جار رہا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے دس لاکھ روپے سے اوپر اخراجات ہیں وہ بھی ہم اپنی جیب سے پے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے لیے بہت مسائل ہیں گاڑیاں ہیں ڈرائیور ہیں مزدور ہیں عملہ ہے منچی ہے تو ساری چیزیں مینج کر کے تو تقریباً آٹھ داس لاکھ ہمارا خرچہ ہے تو آمدن ایک روپے کی بھی نہیں ہے تو ہم خود بڑے وزار ہوئے ہیں کرائیں ہیں مالکوں کے ہیں یہ لٹر پٹر سارا کچھ ہے تو گورمنٹ سے اپیل ہے کہ آپ براہ مربانی کے اپنا کوئی سسٹم صدہ کریں کوئی سریعہ کو مطلب ہے کم کریں کوئی غریب لوگوں کو ریلیف دیں تو مارا بھی کام چلے آپ کا بھی چلے تو سارے لوگ جو ہیں خوشحال ہوں مزدور بھائی ہیں وہ تو دیار لگا کے اپنا چولہ جلاتے ہیں تو ان کے لیے زیادہ مسائل ہیں ہمیں تو چلو پھر اللہ کا شکر ہے نظام چاہ رہا ہے تو جو دین کو دیار لگا کے اپنا نظام چلاتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے اس لیے میری کو مسئلہ ہے کہ غریب لوگوں کے بارے میں بھی سوچیں اور ہمارے بارے میں بھی سوچیں اللہ آپ کے بارے میں سوچیں ابھی ہمیں ایک جگہ پہ موجود ہیں یہاں پہ تمہیراتی کام بھی ہو رہا ہے تو ہمارے ساتھ کچھ لوگ موجود ہیں ہمیں ان سے بات کرتے ہیں اور اس سے بھی ان جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام علیکم fix باریکم اسلام آپ کا نام صاحب احمد علی احمد علی آپ یہ کام کروا رہے ہیں یہ ٹھیکے دار ہیں آپ یہاں پہ یا کیا میں کنٹریکٹر ہوں میری اپنی کمپنی ہے آج گل جو میکسیمم ہمارے پر ففٹی تو سکسٹی پرشنٹ کام ہیں وہ رکھ چکے ہیں اس کی بیسک وجہ یہی ہے کہ جو ہمارا بیسک دو انگریٹس ہیں سیمٹ اور سٹیل ان کی پرائیسیز میں بہت زیادہ ہائک ہو چکے ہیں اور اس وجہ سے پرائیسیز ہائک یہ وجہ سے کام رکھ بھی گیا ہے اور جو انویسٹرز ہیں وہ بھی انویسٹ کرتے ہوئے اب تھوڑا کترار رہے ہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے اور باقی میں گائی بھی انکریز ہو گیا ہے مزدوروں کی ڈیلی ویڈیز بھی انکریز ہو چکی ہیں اس وجہ سے کام بہت زیادہ متاثر ہو گیا لیکن امید کرتے ہیں کہ آنے والی قومت کچھ کرے ہمارے لیے جس کے وجہ سے ہمارے کام بڑھیں اور ہم بھی کچھ اس ملکی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے ناظرین آج کا حوالے کشمیر آپ نے دیکھا اور آج کی حوالے کشمیر میں ہمارا موضوع تھا کہ مزدور ان کو مزدوری کیوں نہیں مل رہی مزدور جو ہے وہ صبح سے لے کر شام تک چوک چراہوں پر بیٹھے رہتے ہیں جو دیکھا جائے تو بہت سے مزدوروں نے رک کیا ہے میرپور آزاد کشمیر کا جو کے پی کے اور پنجاب کے ہیں کہ یہاں پہ مزدوری اچھی ہے کیونکہ میرپور کو مینی لندن بھی کا جاتا ہے لیکن یہاں دیکھا جائے تو تعمیراتی کام نہیں ہو رہے جس کی سب سے بڑی وجہ یہ سامنے ہائی ہے کہ سی میٹ اور سریعے پہ جو ٹیکس لگائے گئے ہیں اس کی وجہ سے ان کے دام بھی بڑھ گئے ہیں اور باقی تعمیراتی جو میٹریل ہے اس کے دام بھی بڑھے ہیں مہنگائی کی وجہ سے بھی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بات آئی ہے کہ ایم ڈی اے کی جانب سے پلاٹ جو ہے وہ ایشو نہیں کیا جائے ایم ڈی کی جانب سے پلاٹوں کی جو ہے وہ سنسلہ چل رہا ہے کہ ان کے جو انشاندائی نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے لوگ تعمیراتی کام نہیں کروا رہے اور جو لوگ اگر تعمیراتی کام نہیں ہوں گے تو مزدوروں کو مزدوری نہیں ملے گی اور بہت سے مزدور ایسے ہیں جو فاقہ کشی پر مجبور ہیں اور جو دوسرے ازلا اور شہروں سے جو میرپور آزاد کشمی مزدوری کی گھر سے آئے ہوئے ہیں کسی دن ان کو کام مل جاتا ہے تو وہ اپنے گھر وہ خرچہ بیج دیتے ہیں اگر کام نہیں ملتا تو وہ یہاں پہ جو مخیر حضرات کی جانب سے دسترخان لگوائے گئے ہیں تو وہیں سے وہ دو وقت کا کھانا کھا کر اپنا گزر بسر کر رہے ہیں آج کے والے کشمیر میں اتنا کچھ ہی ہے جب بھی خدا کے ذو سجدہ ریز ہوں اپنے اس بائیس پیٹے کو دعا میں یاد رکھنا خدا حافظ موسیقی